آج ہم بات کرنے والے ہیں سال دو جار ساتھ میں آئی فلم اندن نئے موبدہ کنگ کے بارے میں یہ کہانی ایک انات بچے کی ہے جسے سب بھی لوگ فارمر کہہ کر بلاتے ہیں کیونکہ وہ ایک کسان ہے اور یہ فارمر ایک بہتی اچھا یودھا ہے اس لیے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ آخر فارمر آیا کہاں سے ہے لیکن بعد میں جب دنیا کو اس کی سچائی پتہ چلتی ہے تو سب کے سب حیران رہ جاتے ہیں کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایب راجیے کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم ایک جادوگر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے گیلین اور اس کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام موریالا ہوتا ہے موریالا یہاں کے سینہ پتی کی بیٹی ہے اور سبھی لوگ گیلین سے نفرت کرتے ہیں اور خاص کر کے موریالا کا پتہ میرک کیونکہ موریالا گیلین کے پیار میں ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس کے بعد ہمیں فارمر کو دکھائے جاتا ہے جو کی اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے جس کا نام ہے جیف اور یہاں پر اس کا دوست بھی ہوتا ہے جس کا نام ہے نوریک اس کے بعد رات میں یہ سبھی لوگ ڈینر کرنے لگتے ہیں یہاں پر ہم فارمر کی بائیف کو دیکھتے ہیں جس کا نام سولانا ہے فارمر اپنی فیملی کے ساتھ بہت ہی خوشی سے رہ رہا ہوتا ہے اب اگلی صبح فارمر کی بائیف اپنی موم کے گھر جا رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں یہاں کے راجہ کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام ہے کنگ کون ریڈ اس کے پاس اس کے کچھ سپاہی آ کر اسے بتاتے ہیں یہاں پر کچھ دانب گھوم رہے ہیں جنہیں یہ لوگ کرک کہہ کر بلاتے ہیں وہ بہت زیادہ کرور ہیں وہ انسانوں کو بری طرح سے مارتے ہیں اس لیے ان سے نمٹنے کے لیے ایک ٹیم تیار کرنے لگتے ہیں دوسرے طرف سولانا اپنی موم کے گھر پر پہنچ جاتی ہے تو وہیں فارمر اپنے گھر پر کام کر رہا ہوتا ہے اسے یہاں پر کچھ آہٹ ہوتی ہے اور جلد ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک کرک ہیں اور اب اس لیے وہ ایک کرکے ان سے بھی کرک سے لڑتا ہے وہ کافی بہادری کے ساتھ ان سے لڑتا ہے اور ایک کرکے انہیں مار دیتا ہے تب ہی کرک ان کے گھر کے اندر گھش جاتے ہیں اور وہاں آگ لگا دیتے ہیں اب نورک بھی یہاں آ جاتا ہے اور ان سے لڑنے لگتا ہے اور یہ دونوں مل کر بہت سارے کرکس کو مارتے ہیں لیکن فارمر جانتا ہے کہ اب یہ کرکس اس کے بچے اور اس کی بائیف تک بھی جائیں گے اور اب اس لیے فارمر یہاں سے سولانہ کے پاس جانے لگتا ہے نورک بھی اس کے ساتھ جاتا ہے وہیں دوسرے طرف مریالہ تلوار چلانے کی پرکٹس کر رہی ہوتی ہے پھر اس کے پاس آتا ہے کمانڈر ٹیریس اور وہ اس کے ساتھ پرکٹس کرنے لگتا ہے لیکن ٹیریس یہاں سے جن سے ہی جاتا ہے یہاں پر راجہ کا بھتیجہ آ جاتا ہے جس کے نام ڈیوک فیلو ہے اور یہ ایک نشیڑی آدمی ہے وہ دن پر نشے میں رہتا ہے اور اس سے اس بات کا گھمنڈ ہے کہ راجہ کے نا ہونے کے بعد وہ ہی راجہ بنے گا وہ یہاں پر مریالہ کو بھی چھیڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے ہونے والے راجہ کی عزت کیا کرو وہیں دوسرے طرف ہم سولانہ کو اس کے گام میں دیکھتے ہیں جہاں پر ایک شادی کا فنکسن چل رہا ہوتا ہے اور سولانہ زیف کے ساتھ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی نظر کرکس پر پڑتی ہے اس لئے وہ سبھی کو آگا کرتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کرکس ان پر حملہ کر دیتے ہیں چاروں طرف تراہی مچ جاتی ہے اور کرکس بڑی ہی بہرہمی سے یہاں لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں جلانے لگتے ہیں لیکن تب ہی یہاں پر فارمر آ جاتا ہے اور وہ کرکس سے سیل لڑنے لگتا ہے یہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان سارے کرکس کو گیلین چلاتا ہے اور گیلین ہی ان کا مالک ہے وہی یہ ساتھی تباہیاں مچا رہا ہے کیونکہ وہ یہاں کا اگلا راجہ بننا چاہتا ہے لیکن سولانہ یہاں سے زیف کو بھگا دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ سب کو مار رہے تھے تب ہی ایک کرک پکڑ لیتا ہے سولانہ کو اور دوسرا زیف کا پیچھا کرنے لگتا ہے زیف جب جنگل میں بھاگتا ہے تو وہ کرک اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہ اسے مار ڈالتا ہے اور اپنے بیٹے کی موت کے بعد فارمر بڑی طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو دفناتا ہے اور دوسرے طرف راجہ اپنے سینکوں سے ملتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جلد ہی کرک ان پر بھی حملہ کرنے والے ہیں اسی لئے اسے اور سپاہیوں کی ضرورت ہے تو ابھی یہاں پر ہم گیلین کو دیکھتے ہیں جس سے ملنے جاتا ہے ڈیوک ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ڈیوک گیلین کی مدد کر رہا ہے اس کے بعد راجہ پہنچتے ہیں فارمر کے گاب میں اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پر جوان لوگ ہیں وہ سب ہماری آرمی میں شامل ہو جائیں تب ہی ہم ان سبھی کرکس کو ہرا پائیں گے لیکن یہاں پر فارمر راجہ پر گصہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں راجہ کی بلکل بھی پرواہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہوتی تو اتنے سارے لوگ نہ ماری جاتے تم نے ہر جگہ اپنے لوگوں کو فیلا رکھا ہوتا ہمیں تم جیسے راجہ کی ضرورت نہیں ہے ہم خود جائیں گے اور خود کرکس سے سے لڑیں گے اتنا کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد میرک دیکھ لیتا ہے نورک کو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تمہیں شاید میری شکل یاد نہ ہو لیکن میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں ہم ایک یود کے دوران ملے تھے جو کی کئی سال پہلے ہوئی تھی اس بات کا نورک اسے کوئی جواب نہیں دیتا لیکن یہاں پر میرک کو اپنے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں دوسری طرف ہم میرک کو دیکھتے ہیں جو کی فارمر کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہاری طرح بہت دور لوگ ہماری آرمی میں آ جائیں تب ہی ہم کرکس کو ہرا پائیں گے لیکن فارمر کہتا ہے کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں راجہ کی آرمی میں کبھی بھڑتی نہیں ہوں گا یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر میرک جا کر راجہ سے ملتا ہے راجہ کہتا ہے کہ اس فارمر میں کچھ تو بات ہے یہ جانا پہچانا سا لگتا ہے تب ہی ہم فارمر کو دیکھتے ہیں جو کی نورک کے ساتھ نکل چکا ہے اور ان کے ساتھ سولانا کا بھائی بھی ہے کیونکہ فارمر کی بائیف کو کرکس نے بندی بنا لیا ہے اور یہ اسے کسی بھی طرح سے بچانا چاہتا ہے وہ اپنے بیٹے کو تو کھو چکا ہے لیکن اب وہ اپنی بائیف کو نہیں کھونا چاہتا اس لئے یہ لوگ جا رہے ہیں اس پہاڑی کی طرف جہاں پر سارے کرکس رہتے ہیں بیچ میں نے ایک بہتی بڑی کھائی ملتی ہے اور انہیں کھائی کے دوسری طرف جانا ہے تو فارمر کہتا ہے کہ ہمیں لٹک کر جانا ہوگا اور اتنا کہہ کر وہ بڑی آسانی سے اس کھائی کو پار کر لیتا ہے لیکن اب باری ہوتی ہے نوریک اور سولانا کے بھائی بیشٹین کی یہ دونوں بھی کھائی کو پار کرنے لگتے ہیں لیکن یہ بیچ میں ہی لٹک جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے نہر میں گر جاتے ہیں اور پانی کے ساتھ بہنے لگتے ہیں لیکن فارمر ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے وہ انہ پانی سے باہر نکال لیتا ہے اس کے بعد راجہ پہنچتا ہے اپنے محل میں اور وہ یہاں پر ڈیو کو عشق لڑاتے ہوئے دیکھتا ہے تو راجہ اس پر غصہ کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے راج جی میں کیا چل رہا ہے اس لیے تمہیں سجا ملے گی تو وہی ہم گیلین کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے لوگوں پر غصہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کرکس سے کہتا ہے کہ اور بھی زیادہ تباہی فیلاؤ وہی ہم دوسرے طرف مریالا کو دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مریالا کو بھی جادو آتا ہے کیونکہ مریالا کو بڑا جادوگر ہوا کرتا تھا اور مریالا کوئی جادو اپنے فادر سے سیکھا ہے وہ ابھی اسی جادو کی پرکٹس کر رہی ہوتی ہے کہ تبھی اس کے سامنے گیلین آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر مریالا چونک جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تم پر پہلے صحیح شکتہ کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو اور یہاں پر مریالا کو دھیرے دھیرے اس کے ارادے بھی سمجھ میں آنے لگتے ہیں اس لئے گیلین اس پر چلانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پورے کا پورا راجیہ چاہیے اور اتنا کہہ کر وہ یہاں سے غائب ہو جاتا ہے وہیں دوسرے طرف ہم فارمر کو دیکھتے ہیں یہ لوگ دھیرے دھیرے جنگل میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اب لیوک راجہ کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے اور راجہ بھی اس سے معاف کر دیتے ہیں وہ اپنا خانہ بھی اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوسرے طرف فارمر جنگل میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے یہاں پر کچھ گرور لگتا ہے تب یہاں پر ہم نم پڑھ جاتی کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ انہیں پیڑ پر ٹانگ دیتی ہیں انہیں لڑکیوں کی مکھیہ ہے الورا الورا ان سے کہتی ہے کہ انجان آدمیوں کی اس جنگل میں کوئی جگہ نہیں ہے فارمر کہتا ہے کہ ہم بس یہاں سے گجر رہتے ہیں اور یہ کہہ کر وہ خود کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے لیکن الورا اسے نہیں چھوڑاتی ہے اس لیے فارمر خود کو خود ہی آزاد کرا لیتا ہے وہیں دوسرے طرف مریالہ راجہ کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ گیلین کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن تب ہی راجہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ راجہ کے کھانے میں زہر ملایا گیا ہے وہیں دوسرے طرف ہم ڈیوب کو دیکھتے ہیں جو کہ گیلین کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ راجہ کے کھانے میں زہر ہے اور میں نے بھی اس کھانے کو کھا لیا یعنی کہ میں بھی مرنے والا ہوں جس پر گیلین کہتا ہے کہ میں چاہوں تو تمہیں بچا سکتا ہوں لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ میں جو بھی کروں گا وہ تم کرو گے ڈیوب بھی اس کی بات مان جاتا ہے اور اب گیلین اس کی جان بچا لیتا ہے اب مریالہ پہنچتا ہے اپنے فادر کے پاس اور وہ سب پوری بات بتاتی ہے کہ وہ گیلین کے ساتھ تھی اور وہ کیا کرنے والا ہے جس پر مہرک اس پر غصہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے ہی اس شیطان کو یہاں پر پناہ دی تھی وہ تمہاری مدد سے یہاں آتا جاتا تھا تمہیں تو پتا بھی نہیں کہ وہ کتنا خطرناک ہے اب صرف دو ہی جادوگر زندہ بچے ہیں ایک میں اور ایک وہ لیکن وہ بہت زیادہ خطرناک ہے دوسرے طرف ہم فارمر کو دیکھتے ہیں اور اب وہ لڑکیاں بھی ان کی مدد کر رہی ہوتی ہیں وہ انہیں جنگل سے باہر لاکر چھوڑ دیتی ہیں اب مہرک پہنچ جاتا ہے راجہ کے پاس اب راجہ کے تیویت میں کچھ سودھار آنے لگا ہے تو وہ ہی فارمر پہنچ جاتا ہے ایک رکس کے پاس وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر ان کی بہت بڑی سینہ ہے یہاں پر ہم سولانا کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ان کی قید میں تھی سولانا ابھی بھی زندہ تھی تو وہیں ڈیوگ وینسہ ہی کرتا ہے جیسا اس سے گیلین نے کہا تھا اس لئے وہ راجہ کی ایک ٹکڑی کو لے کر گائے ہو جاتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ راجہ مرنے والے ہیں اور اب اگلا راجہ میں ہوں تو وہیں اب راجہ بھی اپنی پوری سینہ کے ساتھ یدھ کے لئے نکل پڑے ہیں لیکن اب وہ گرکس فارمر کے دونوں ساتھیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ انہیں دونوں کو بندی بنا کر لے جاتے ہیں اور وہ فارمر کو ایک جگہ پر ٹانگ دیتے ہیں وہ اسے فانسی لگانے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی فارمر اس کرک کو مار دیتا ہے یہ دیکھ کر گیلین بھی چونک جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر فارمر ہے کون راستے میں میرک کو فارمر ملتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے اس لئے وہ اسے دوائی دیتا ہے وہ اسے اپنے کیمپ میں لے جاتا ہے جہاں پر فارمر کا علاج ہونے لگتا ہے یہاں پر راجہ بھی اس سے ملنے کے لئے آتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے کہ میرک فارمر کو یہاں کیوں لائیا ہے میرک کہتا ہے کہ کیونکہ فارمر آپ کا بیٹا ہے اور میں اسے اس لئے پہچان گیا کیونکہ یہ نورک کے ساتھ رہتا تھا اور نورک کے پاس رانی کا گھوڑا تھا اور مجھے پتا کرنے کے بعد پتا لگا کہ اسی ادھ میں صرف ایک ہی بچہ زندہ بچا تھا اور وہ تھا آپ کا بیٹا یہ واسنکر راجہ حیران رہ جاتا ہے لیکن فارمر اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے فارمر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں اور یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے راجہ اداس ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اس یود نے میری بائیف مجھ سے چھین لی اور آج میرا بیٹا بھی جو کی مجھے پہچاننے تک کو تیار نہیں ہے پتہ نہیں گولڈ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے جس پر میرک کہتا ہے کہ گولڈ نے جو بھی کیا وہ اچھا کیا کیونکہ اس وقت اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہوتا تو دشمنوں نے اسے ختم کر دیا ہوتا لیکن آپ کا بیٹا آپ سے الگ ہوا اور وہ بہت زیادہ طاقت بر اور مجبوط بنا اب اسے کوئی بھی نہیں چھو سکتا اتنا کہہ کر میرک پہنچتا ہے فارمر کے پاس کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو جس پر فارمر کہتا ہے کہ میں اپنی بائیف کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں تو میرک کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں کا اگلا راجہ بنو کیونکہ تم اس طرح سے اپنی بائیف کو کچھ بھی نہیں دے پاؤ گے تم اسے پھر سے غریب زندگی دینا چاہتے ہو لیکن تم اور تمہاری بائیف ایک اچھی زندگی کے حق دار ہیں تب ہی ہم ٹیریس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی سینہ کو لے کر جاتا ہے دیوک کی سینہ کے ساتھ تب دیوک باقی سینگوں کو بھی بھڑکانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ راجہ کی موت ہو چکی ہے اور اس لیے میں راجہ ہوں میرے ساتھ آجاؤ اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے راجے کے لیے کیا زیادہ اچھا ہے لیکن تب یہاں پر راجہ آجاتے ہیں اور راجہ کو دیکھ کر سبھی لوگ چونک جاتے ہیں اور جتنے بھی سپاہی دیوک کے ساتھ تھے وہ پھر سے راجہ کے پاس آجاتے ہیں اب یہاں پر ان کے ساتھ فارمر بھی ہوتا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر کرک کی سینہ آنے لگتی ہے اور ان کے بیچے خطرناک لڑائی ہونے لگتی ہے کرک کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ مرتے جاتے ہیں لیکن پھر بھی لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹے لیکن اب راجہ کی سینہ بھی بہت جوش میں ہوتی ہے اس لیے وہ ایک کر کے ان کرکس کو مارنے لگتے ہیں اور فارمر بھی ان کرکس کا ختمہ کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ جلد ہی اپنی بائیف کے پاس جا سکے یہ دیکھ کر دیوک گھبرانے لگتا ہے وہ سا پتہ چل جاتا ہے کہ اب اگلی باری اس کی ہے اس لیے وہ اور کرکس کو لڑنے کے لیے کہتا ہے لیکن فارمر سب کو مارتا جاتا ہے گیلین بھی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ خوش ہے کیونکہ اس نے راجہ کے بہت سارے لوگوں کو مار دیا تھا لیکن اب دیوک بھی غصے میں ہے اس لیے وہ اپنا تیر نکالتا ہے اور سیدھا راجہ کو مارتا ہے کیونکہ وہ یہاں کا راجہ بننا چاہتا ہے لیکن وہ انہیں تیر مارنے کے بعد یہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی ہم راستے میں مریالا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی فادر کی ہیلپ کے لیے آ رہی تھی لیکن راستے میں اسے دیوک مل جاتا ہے تب ہی ہمار نمسینہ والے آ جاتے ہیں وہ دیوک کے سبھی لوگوں کو مار دیتے ہیں اور دیوک کو بندھک بنا لیتے ہیں دوسرے طرف ہم بیشٹین اور نورک کو دیکھتے ہیں جو کی قید میں ہوتے ہیں لیکن اب وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن ایسا کرتے ہوئے نورک لڑتے لڑتے مر جاتا ہے لیکن اب سولانہ بھی یہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور وہی ہم دوسرے طرف راجہ کو دیکھتے ہیں جس کے آخری سانس چل رہی ہوتی ہے تب ہی فارمر آتا ہے راجہ کے پاس اور یہ دونے یہاں پر باتیں کرنے لگتے ہیں راجہ اسے ایک کہاوت کے بارے میں بتاتا ہے یہ سن کر فارمر چونک جاتا ہے کیونکہ یہی کہاوت ہمیشہ سے اس کے کانوں میں گونچتی رہتی تھی تو راجہ کہتا ہے کہ میں یہ کہاوت اپنے بیٹے کو اس کے بچپن میں سنایا کرتا تھا اور اب فارمر کو بھی یقین آ جاتا ہے کہ راجہ ہی اس کا پتا ہے اور پھر راجہ کی جان چلی جاتی ہے یہ دیکھنے کے بعد فارمر پھر سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جن سے وہ اپنے فادر سے ملا ان کی جان چلی گئی وہیں دوسرے طرف ہم ٹیریس کو دیکھتے ہیں جو کی پوری سینہ کو تیار کر رہا ہوتا ہے تب ہی ہاں پر مریالہ آ جاتی ہے اپنی پوری ٹیم کو لے کر کہ یہاں پر ٹیریس گصہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے راجہ پر تیر چلائی تھی اس لیے میں اسے مار دوں گا لیکن پھر بھی وہ ڈیوک کو ایک آخری مکہ چیلنج کرنے کا دیتا ہے اس لیے یہ دونوں لڑنے لگتے ہیں اور ٹیریس بہت ہی بری طرح سے ڈیوک کو ہرا دیتا ہے اب وہ ڈیوک کو مارنے والا ہوتا ہے کہ چاروں طرف شور ہونے لگتا ہے کہ راجہ کی موت ہو گئی ہے اور اب وہ اٹھ کر خڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب تمہارا راجہ ہوں میں تمہارا آخری بارس ہوں اس لیے تم اپنے راجہ کو نہیں مار سکتے تب ہی ہاں پر مریق آ جاتا ہے وہ سب سے کہتا ہے کہ ڈیوک نے ہی راجہ کو مارا تھا لیکن راجہ کا ابھی بھی ایک بارس زندہ ہے اور جیسے کہ ٹیریس اس بات کو سنتا ہے وہ ڈیوک کا گلہ کارڈ دیتا ہے تب مریق سب کو بتاتا ہے کہ فارمر ہی راجہ کا بیٹا ہے وہ بچوین میں ان سے بچھڑ گئے تھا اس لیے فارمر کو یہاں کا نیا راجہ بنا دیا جاتا ہے اس لیے وہ سب لوگ راجہ کے آگے جھکتے ہیں اور فارمر بھی انہیں لڑائی کے لیے تیار کرنے لگتا ہے وہیں دوسرے طرف سولانہ کو گیلین پکڑ لیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ فارمر کی بائیف ہے اس لیے وہ اسے اپنے قبضے میں رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ فارمر اس کے لیے کتنا خطرناک ہے لیکن فارمر پوری تیاری کر رہا ہے کہ کیسے وہ گیلین کو ہرائے گا اس لیے وہ اپنی پوری سینہ کو بھیجنے والا ہے کرکسس سے لڑنے کے لیے جس کا سینہ پتی بنے گا اور فارمر جائے گا گیلین کے محل میں تاکہ وہ اسے مار سکے جس سے اس کا جادو ختم ہو سکے یہاں پر مریالہ فارمر سے کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور ساتھی بگیتی ہے کہ کوئی اور بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ اسے جنگل میں لے کر جاتی ہے جہاں پر اسے ایلورہ ملتی ہے جو کہ کہتی ہے کہ ہم بھی گیلین کو مارنا چاہتے ہیں وہ ہماری جنگل کو کرکسس سے کڑواتا رہتا ہے اس لیے وہ ہمارا بھی دشمن ہے اس لیے ہم بھی تمہارے ساتھ لڑیں گے جس کے بعد یہ سبھی لوگ اس کے محل کے لیے نکل پڑتے ہیں اور ان کے ساتھ میرک بھی ہوتا ہے ابھی اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں میرک کہتا ہے کہ میں محل میں جا رہا ہوں اپنے جادو کا استعمال کر کے وہیے ہم سولانا اور گیلین کو دیکھتے ہیں جہاں پر سولانا اس سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے کہن سے پہچانا کہ میں فارمر کی بائیف ہوں وہ کہتا ہے کیونکہ تم پریگننٹ ہو اور تمہارے پیٹ میں فارمر کا بچہ ہے اب راجہ کی پوری سینہ پہنچ جاتی ہے ایک رکس کے پاس اور یہاں پر لڑائی شروع جاتی ہے لیکن میرک کہتا ہے کہ مجھے پہلے گیلین کے پاس جانے دو اور یہ کہہ کر وہ اپنی شکتیوں کا استعمال کرتا ہے اور سیدھا پہنچتا ہے گیلین کے پاس لیکن گیلین اپنے جادو سے تلوار نکال لیتا ہے تو میرک بھی اپنے جادو سے تلوار نکالتا ہے اور یہ دونوں لڑنے لگتے ہیں لیکن دوسری طرح فارمر بھی تیار ہیں یہاں آنے کے لیے ہیں تو لورا اس کی مدد کرتی ہے اور وہ ایک رسی فینکتی ہے اور رسی کی مدد سے فارمر بھی دیوار پر چلا آتا ہے گیلین میرک کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے زیادہ طاقت بر ہوں اب مریالہ بھی اپنی شکتیوں کا استعمال کر کے اپنے فادر کے پاس پہنچ جاتی ہے مریالہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اندر بھی اتنی شکتیاں ہیں جس پر مری کہتا ہے کیونکہ تم میری بیٹی ہو اور ایک نیک دن تمہاری شکتیاں باہر آنی ہی تھی لیکن اب میں مرنے والا ہوں اور اب میں اپنی بھی شکتیاں تمہیں دینے والا ہوں اور یہ کہہ کر وہ اپنی پوری شکتیاں مریالہ کو دے دیتا ہے جس کے بعد اس کی جان چلی جاتی ہے اور دوسری طرف راجہ کی سینہ اور کرکس کے بیچ خطرناک ید چل رہا ہوتا ہے تبھی فارمر پہنچ جاتا ہے گیلین کے پاس اور وہ گیلین سے اپنی بائیف کو بچانے کے لیے لڑنے لگتا ہے لیکن گیلین یہاں پر اپنی شکتیاں کا استعمال کرتا ہے اور وہ اپنے جادو سے فارمر کو اپنی شکتیاں میں فنسانے لگتا ہے اور وہ اسے مانے والا ہوتا ہے کہ تبھی وہاں پر مریالہ آ جاتی ہے وہ گیلین پر اپنی شکتیاں کا استعمال کرتی ہے جس سے اس کا دھیان بڑھ جاتا ہے سولانہ شکت کا فائدہ اٹھا کر گیلین کے پیٹ میں تلوار گھسا دیتی ہے تب تک فارمر بھی آزاد ہو جاتا ہے وہ اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور گیلین کا سرکارٹ دیتا ہے اور جیسے کہ گیلین کی جان جاتی ہے سبھی کرکس یود کو چھوڑ دیتے ہیں وہ یہاں سے باپس جانے لگتے ہیں اور اس شکت کو دیکھ کر سبھی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ گیلین مر چکا ہے اور فارمر بھی اپنی بائیف سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے لگے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں